موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ علاقہ جسے ہم اپڑا کے نام سے منگل پاڑی اپڑا یہاں پر حنفی آبادی بھی کافی ہے شافعی تو پورے کیرلا میں افثریت کے ساتھ ہیں دیکھیں بالکسوس یہ علاقہ جہاں پر حنفی بھی ہیں شافعی بھی ہیں اور الحمدللہ ہم سب سننی ہیں ہمارے امام امام احمد رضا کہتے ہیں شافعی مالی کی احمد امام حنید چارے باغے امامت پر لاکھوں صلاح شافعی ہو مالی کی ہو ہنفی ہو ہنبلی ہو سننی ہونا چاہیے ہم سب ایرے سنت سے ہیں اور ساری دنیا میں لوگ جو بھی سننی ہیں وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بایار مجمع جہاں کے سید سید عبد الرحمن المخاری بچھی کوئی تنگڑ جن کی سرپرستی میں ہر سال حبور رسول کانفرنس وہ بڑا ٹون میں ہوتا آیا ہے اور ہر سال ہم کسی نہ کسی خنفی مقرر کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر مجمع میں اردو سمجھنے والے نبی ہوں تو آس پاس کھڑے رہنے والوں میں دور دراز مقام پہ کھڑے رہ کر سمات کرنے والے کئی ایک حنفی برادران ہیں اور ہمیں خوشی ہیں ہم حنفی ہیں کیرلا کے رہنے والے ہیں لیکن اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت کے بڑے نمائندوں میں جب کبھی نام ہم پڑتے ہیں تو ہمارا سینہ فقر سے چھوڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان علماء میں سر فیرستان کسی کا نام دیکھتے ہیں سلطان العلماء قمر العلماء شیخ عفو بکر احمد مسلیان جو اس وقت صرف اس علاقے کے سنتیوں کے قائد نہیں ہیں تقریباً دنیا کے اہل سنت کے قائد مانے جاتے ہیں اللہ عزیزہ و جلن کی اول میں برکت اتا فرمائے آج ہمارے مہمار عدرت علامہ مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب یہ جامعہ سعادی عربیہ میں کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں فقہ حنفی کے حوالے سے نور العلماء ام استاد اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور و رحمت کی بارش فرمائے ان کی سرفرستے میں مفتی صاحب نے کئی سال تک خدمت انجام دیے اور ابھی بھی دیر امید آئندہ بھی و فقہ حنفی کے حوالے سے جامعہ سعادی عربیہ میں اور کئی سالوں تک تقریباً پوری زندہ ہی تک انشاءاللہ اپنے خدمتیں پیش کریں گے اللہ علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر درات فرمائے اب ہمارے سامنے مائک پر عدرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق آمستا فرم اشفاق آمستا فرم الحمدلہ والسلات والسلام على رسول اللہ وعلى آلہی واسحابہ از نغیر اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وحبان ورحیم و اما بنعمة ربکا فحدث صدق اللہ مولا رزیم وقلقنا رسوله النبی الحمدل کریم ونحن علا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین موزد صلی اللہ اسٹیج پہ جلوہ افروس سعجات کرام علماء اعظام و میرے محترم سانگین کرام آج کے اس نور و نکھت والی محفل میں آپ ہم سب حاضر ہیں اور حب رسول کے نام پر عشق رسول کے نام پر اپنے آقا و مولا کی محبت میں ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے دربار میں ہماری حاضری قبول فرمائے یہ پروگرام عشق رسول کے ساچے میں میں نے گیسا کے سنا حضرت بیار تنگل کی سنپرستی میں انجام پا رہا ہے یہ پروگرام ہونا چاہیے صرف کہہ لگا نہیں پورے عالم میں ایسا پروگرام ہونا چاہیے پوری دنیا میں ایسی محفل ہونی چاہیے جہاں پہ سرکار حاضر کا ذکر ہو آقا نامدار کا ذکر ہو رحمت العالمین کا ذکر ہو ہمارے مالا و ملجا شفیع المزنبین کا ذکر ہو چونکہ اسی آقا کے صدقے میں آج ہم دنیا میں آئے اسی آقا کے صدقے میں ہمیں کائنات اتمام نعمتیں ملی اسی آقا کے صدقے میں ہمیں رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی اسی آقا کے صدقے میں کل انشاءاللہ ہم سبنی مسلمانوں کو پروگرار عالم جنت میں داخل فرمائے اللہ نے اشارت فرمایا وَأَبْمَا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْتِ اپنے رب کی نیامت کا خوب چرچہ کرو اللہ تعالیٰ کی نیامت کس نیامت کا چرچہ کیا جائے قرآن کا مطالبہ ہے اپنے رب کی نیامت کا چرچہ کرو نیامت کا چرچہ یوں تو نیامتیں ہزاروں ہیں نہ تو نیامتیں ہیں کرروں نیامتیں ہیں خود قرآن نے اشارت فرمایا اگر تم اللہ کی نیامت کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے قیامت کو آسکتے ہیں یہ زمانہ خدم ہو سکتا ہے پر اللہ کی نیامتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی طروروں نیامتیں ہیں بے مثال نیامتیں ہیں غیر متناہی نیامتیں ہیں انسان کی آگ اس کے لئے بری نیامت انسان کے کان اس کے لئے بری نیامت انسان کی روح اس کے لئے بری نیامت انسان کا دماغ اس کے لئے بری نیامت انسان نیامت اس کے لئے بری نیامت انسان کو قرآن ملا بری نیامت انسان کو ایمان ملا بری نیامت دنیا ملی بری نیامت آسمان ملا بری نیامت شمش و قبل ملی بری نیامت ضمیر کا پیشونا ملا تمامی نیامت خداوند خدوث میں اب ہم حیران ہیں یہ پرگردگار تو نیامتوں کا چرچہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے میں کس نیامت کا ذکر کرو اگر میں آسمان کا ذکر کرتا ہوں ضمیر کہتے ہیں میں بھی بڑی نعمت ہوں میرے سیرے پہ چل تو میرا ذکر کرو اگر میں زمین کا ذکر کرتا ہوں شمش و قمر کہتے ہیں میری روشوں میں تم سفر کرتے ہو چل تو میرا ذکر کرو اگر میں شمش و قمر کا ذکر کرو دنیا کیا اور نعمت میں کہتے ہیں میرا ذکر کرو حیران رہ گیا اس لئے میں نے چاہا اور یہ سوچا کہ کس نعمت کا ذکر کرو تو میں نے سوچا ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جائے جو تمام نعمتوں کی اصبر ہو ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جائے جس تمام نعمتوں کا منبع و مغصر ہو ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جائے جس کے ذکر سے تمام نعمتوں کا چرچہ ہو جائے گا ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جائے جن کے ذکر سے تمام نعمتوں کا حق عدا ہو جائے گا حیران تھا وہ دون سی نعمت ہے جس کا نسرشا کرو جس کا ذکر کرو تو تائنات کے تمام نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا تو قرآن اشاء کرمایا اللہ نے معاملوں کے اوپر برائے حسان فرمایا کہ ان میں رسول ناظر فرمایا رسول محبوظ فرمایا یہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑی نعمت ہیں دنیا کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہیں چنانچہ مخالی شریف کتاب المغازی میں حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک مفرین سے ربعت ہے پرانی آیت قریمہ کے تفزیر میں قرآن پاکی آیت ہے اے محمود جرہا بتاؤ ان لوگوں کو دیکھو جس نے اللہ کی نعمت کو بدل ناشرگی کے عبد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر فرماتے ہیں اللہ زینا بدلو سے مراد کفار و قریش ہیں اور نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بتا چلا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس تفسیر کی بنیاد پر میرے آقا اللہ کی نعمت ہیں ایک ایسی نعمت ہیں جن نعمت کا چرچہ کیا جائے تو قائمات کی تمام نعمتوں کا چرچہ ہو جائے گا اگر ان کا ذکر کیا جائے تمام نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا اس لئے سنی مسلمان اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہیں ملاد مصطفیٰ اندفیر کرتے ہیں عشق رسول میں آتے ہیں عشق رسول کے چھاؤں میں پیٹھے ر nationale духов کی بارگتوں کو بہت، آتے ہیں اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول تمام نعمتوں میں افضل ہیں تمام نعمتوں میں عالی ہیں اگر رسول کا ذکر ہو گیا تو دنیہ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہو گیا کیوں؟ اس لئے کہ عدف دنیا کے اور نعمتوں کا ذکر کیا جائے مگر رسول اللہ کا ذکر نہ کیا جائے کہ کوئی ذکر خدا کی باردہ میں مقبول نہیں ہوگا مگر کسی نیامت کا ذکر کرو یا نہ کرو مگر مصطفیٰ کا ذکر خدا رازم ہو جاتا ہے خدا کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں پتا چلا میرے ہاں کا ایسی نیامت ہیں ان کا ذکر کیا جائے جو کائناتی نیامتوں کا چرچہ ہو جائے گا میرے محترم حضور کو شاید آپ لوگوں کو کماتے لوگوں لیکن میں براہ اپنے اوپڑے فخر کرتا ہوں محسوس کہ آج اس محبے میں مزحقیر و فقیر کو بولنے کا موقع ملا حالانکہ یہ علاقہ میں آج سولے سال سے جانیا سادیہ کی خدمت انجام دے رہا ہوں ہنفی شعبہ چل رہا ہے تقریباً تین سو اردو ہنفی طلبہ سادیہ میں موجود ہیں اور تمام بچے یہاں پڑھتے ہیں ایک ایسے عالم تھے ایک ایسے صوفی تھے ایک ایسے محرک تھے ایک ایسے رائٹر تھے ان کی مثال آپ کے علا میں نظر نہیں آتی علماء تو قوت ہوتے ہیں مگر جو تقوی ہمارے نور علماء کے اندر تھا وہ تقوی بہت کم لوگوں میں پائے جائے اس جانیا سادیہ میں مگر جوی بہت کم لوگوں میں پائے جایے موسیقی 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 ہوتے ہیں میرے آقا اشارت فرماتے ہیں اے حسان ابن ثابت تم خوف ہو کرنا دعا فرماتے ہیں پردے ہمارے آقا اللہمہ اید ہو بین روحی القدس اللہمہ اید ہو بین روحی القدس اے اللہ تو سبین امین کے ذریعے سے حسان ابن ثابت کے بدب فرما اس کو قوت عطا فرما ستا فرماتے ہیں تاجروں کا حجر کرو مشروعوں کی مذہبت کیا کرو میرے آقا مصر میں تشریف فرما ہوتے ہیں حسان ابن ثابت علی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے صفات بیان کرتے خوبیوں کو بیان کرتے کمالات کو بیان کرتے میرے آقا خود صورا کرتے تھے صحابہ فرما میں رہا کرتا ہے پتا چلا آقا کا ذکر کرنا ان کے صفات کو بیان کرنا ان کے کمالات کو بیان کرنا صحابی کا طریقہ ہے اس کا سننا اس سرکائے کا طریقہ ہے ایسے محفر میں ہونے صحابے کے آپ کا عقیدہ ہے اس لئے ہم سنی مسلمان ایسی محفر کا حافر ہوتے ہیں آپ کو معلوم سننے کو یہاں ہندوستان بننے کیا پوری دنیا میں سمجھنا آتا ہے کہ لوگ چھٹی مناتے ہیں آخر سننے کو چھٹی کیوں مناتے ہیں اس کے وجہ کیا ہے چنانچہ میں آخری بات کر کے رخصف ہو رہا ہوں یہ سننے کو چھٹی کیوں مناتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں آیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مانڈے والوں میں ان سے گزارش بھی ہے ہمارے پیغمدر آپ رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو دسترخان آسمان سے نازل کریں آسمان سے کھانا بھیجے حید عیسیٰ اسلام نے فرمایا کیا تمہیں اپنے رب کے وجود پر یقین نہیں انہوں نے کہا مجھے یقین ہے مگر اس کو اتانے گا اللہ تعالیٰ کو خوشی کا دن ملائیں گے عید کا دن بنائیں گے چنانچہ یہ تعییس آنے دعا فرمائی قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے نسرانیوں کے لیے آسمان سے دسترخان خان نازل فرمایا اس نے اپنے خوشی میں اس دن اللہ کی نعمت نامنے میں تھی جس کے بنیاد پر ان لوگوں نے اس دن کو عید کا دن منایا خوشی کا دن منایا سبحان اللہ آج کے سرپرس ایت سید بیار تنگل اس چیز پر تشریف لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سبحان اللہ اب ہمارے سید صاحب تشریف لائے ہیں اس لئے زیادہ کس کو ہمیں کہنے کا موقع نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ نے جب آسمان سے دسترخان نازل فرمایا تو عیسائیوں نے آسمان سے دسترخان سنڈے کو نازل ہوا عیدوار کے دن تو ان لوگوں نے اس نعمت کے بانے کے بعد عید قادر بنایا خوشی قادر بنایا تو میرے آقاں تب کائنا کے سردار آ رہے ہیں شاہد و مبشر آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اگر وہ نہیں آتے کائنا کے زردہ نہیں بنتا اگر وہ نہیں آتے آسمان نہیں بنتا اگر وہ نہیں آتے زمین نہیں بنتی اگر وہ نہ آتے تو خدا تک بہچان نہیں سکتے جب میرے آقاں تشریف لائے یقین وہ دن خوشی قادر ہوگا اس کے سننے مسلمان پوری کائنا میں حضور کے پیدا عشق کے دنے خوشی بناتے ہیں یہ خوشی مرانا قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے میرے محترم مزرگو خوش نصیب ہیں آپ لوگ ایک سید کی دیدائی کے لئے آپ نے تشریف لائے ہیں ایسی ایسی مرانی محنی میں تشریف لائے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سیدوں کی صدیہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جنہیں کچھ دوست بھی ان کے ساتھ داخل فرمائے ان کے ساتھ ہمارا کل محشر میں حشر فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ بلکہ ہمارا کپ سون ہمارا کپ سون نمبر مہتایاں اگر سوال سنگمم اگر سوال سنگمم اگر سوال سنگمم کارناڈا سنگمم 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 سنگم 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 رحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ اللہ 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 اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی